بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ نئے سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ نیا نیا کام کر رہے ہیں رجی آئیس کے اوپر اور آج جو ہے میں وہ سٹوڈنٹ کو بتاؤں گا کہ جو پروسسنگ جو ہے وہ ٹول اس میں جو ہمارے پاس آپشن ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ سب سے مین مینیو میں دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جیو پروسسنگ کا آپشن دیا ہوا ہے اس کے اندر ہمارے پاس مختلف ٹول دیئے گئے ہیں جیسے بفر کلپ ہے انٹرسیکٹ ہے یونین ہے مرج ہے ڈیزولو ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ ہمارے جو بیسیکلی میپ فیچرز ہیں ان کے اوپر اپلائے ہوتا ہے مطلب پوائنٹ لائن اور پولیگون کی بات ہو رہی ہے تو سب سے پہلے ہم بفر سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ بفر کیا ہے ٹھیک ہے بفر اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی بفر جو ہے وہ ایک ایسا زون ہوتا ہے جو ہمارے میپ فیچر مطلب جو ہمارے پوائنٹ لائن یا پولیگون ہے اس کے جو ہے اراؤنڈ ہمیں جو ہے وہ میجر کر کے دیتا ہے دسٹنس یونٹس کے اندر ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بفر سے سب سے پہلے بفر ہے تو ہم کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اوپر صرف اپنا یہ ماؤس کا جو کرسر ہے اس کا آپ رکھیں گے تو دیکھیں یہ آپ کو کچھ ڈیٹیل بھی دے رہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں جیو پروسسنگ ٹول دیکھیں بفر پولیگون اراؤنڈ انپوٹ فیچر تو سپیسیفائی ڈسٹنس ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بتایا اسی طرح آپ خالی اس پہ آپ کرسر موف کرتے جائیں یہ آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ بتا بھی دے گا اور ڈیفرنس بھی بتایا گا ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بفر سے بفر پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ رائٹ سائٹ پہ میرے جو ہے وہ یہ اس کی انفرمیشن بھی دیتا ہے ٹھیک ہے بتا بھی دے رہا ہے کہ آپ کو جو انپوٹ آپ ڈالیں گے اس کا آؤٹ پوٹ جو ہے وہ کیسے نکلے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کو مزید اس کی انفرمیشن چاہیے تو آپ اس کے ٹول ہیلپ کے پر جائیں ٹھیک ہے ٹول ہیلپ میں ہمارے پاس بہت ساری ڈیٹیل دیوئی ہے انپوٹ آپ کیسے ڈالیں گے تو ریزیلٹ اس کا کیسے آئے گا یہ آپ کو ساری ڈیٹیل اس کے اندر دیوئی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ ایڈوانس میں آپ دیکھیں گے تو اس کے اس کے بارے میں سب بتایا ہوئے ہے کہ جو اس کا آؤٹ پوٹ ہے وہ کیا ہوگا سب سے انڈ میں اس کی کوڈنگ دیوئی ہے جو کہ جو ہے پیتھن پر ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جو کہ کمپیٹر لینگویج ہے اب میں بیک جاتا ہوں یہاں پہ انپوٹ فیچر میں نے جیسے آپ سے بات کہی کہ پوائنٹ لائن اور پولیگون کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے میں دیتا ہوں اس کو پوائنٹ دیتا ہوں میں نے ایک پہلے دکھا دوں کیونکہ یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹ کی فائل بنائی ہے آپ کا سمجھانے کے لیے کہ ایک کوئی بھی ارت کوئی کے بارے میں جیسے بتاتے ہیں کہ بھائی اپی سینٹر کی جس طرح بات ہوتی ہے تو میں ایک ایسی فرضی آپ کو ایک اپی سینٹر ڈیجٹائز کروں گا اور اس پہ بفر کو اپلائے کروں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہے میں نے جو ہے وہ یہاں پہ ایک کہیں پہ بھی ایک ڈیجٹائز کرتا ہوں اپی سینٹر پہ یہ ہمارے حمال آیا کے علاقہ ہے ٹھیک ہے اسی میں جو ہے وہ جو یہ ایکٹیو ایریا ہے یہ تو سٹارٹ ایڈیٹنگ ہوئی بھی یہ آلیڈی ٹھیک ہے آپ نے سٹارٹ ایڈیٹنگ کرنی یہاں سے پہلے یہ آپشن جو ہے رائٹ کلک کر کے کھلے گا یہاں سے ٹھیک ہے ایڈیٹر یہ آلیڈی کھلا ہوئے اب آپ نے کون سی شیف فائل پہ کام کرنے اس کے لئے آپ نے کریئٹ فیچر کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ارکوک کا ایک بلنک شیف فائل ہے پوائنٹ کی اس کے ایٹریبیوٹ ٹیبل میں بھی دیکھ لیں کوئی فائل ابھی کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے کوئی کام نہیں ہوگا میں اس کو بن کرتا ہوں یہاں سے اچھا اب کیا ہے کہ میں پوائنٹ لگا دوں یہاں سے پوائنٹ کا اپشن سیلیک کیا اور یہاں میں کہیں پہ میں نے ایک پوائنٹ لگا دیا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا کیا ہے یہ ہمارا اپی سنٹر ہے ٹھیک ہے اپی سنٹر کیا ہوتا ہے جی وہ پوائنٹ جو جو کہ اردھ جو کہتے ہیں بیسیکلی کیا ہے مطلب جہاں پہ اپی سنٹر ہوگا اسی جو ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ فوکس ہوتا ہے تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ بلفرس اردھ اکر ہوا ٹھیک ہے اس کی ڈسٹربنس ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے میں بفر لگاتا ہوں بفر لگاؤں گا اور میں اسے انپوٹ دیتا ہوں یہی ویلیو ٹھیک ہے اور جو ہے میں نے یہاں پہ جو ڈسٹنس جو دیا وہ ہے وہ یہاں پہ میں یونٹ کلومیٹر سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہنڈرڈ کلومیٹر میں کتنا علاقہ آ رہا ہے بلفر چلیں ہم کرتے ہیں ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر تو ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر میں کون کون سیریہ آئیں ہم یہاں پوٹ کریں گے ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں یہ آوٹ پوٹ ہے یہ آپ نے اپنے فولڈر میں سیف کرنے آپ اپنے فولڈر میں جا کے کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے میں نے یہ دی میں دیکھیں جو پروسسنگ کے فولڈر بنایا آپ نے اس پہ ڈبل کلک کر کے آپ اپنی فائل یہاں پہ سیف کر سکتے ہیں میں جو ہے وہ سیف نہیں کر رہا میں دیریکس کو جو ہے سی میں سیف کروا رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے اور کچھ سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ بائی ڈیفالٹ رہنے نے سب ٹھیک ہے اوکے کیا میں نے بفر کے ٹول کو اور یہ جو ہے وہ مجھے 200 میٹر اس نے کیا کیا چاروں طرف اس نے مجھے اس کا دسٹنس کر کے دے دیا کہ 200 میٹر میں یہ ایریا آ رہا ہے اب میں اس کو چاہوں تو اس کا کلر چینج کر لوں ٹھیک ہے میں نے کلر چینج کیا تو یہ ایریا جو ہے وہ اس کہہ سکتے ہیں کہ جو اپی سینٹر ہے اس سے ارتھکویک بتا سکتے ہیں کہ کہاں تک اس سے پتہ لگے گا اس کے جو ایریا اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 200 میں کون کون سا ایریا آ رہا ہے اس سے زیادہ ہم بفر بنا کے ایریا کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اگر یہی جو ہے دوسری مثال اگر میں دوں تو آپ لائن روڈ پہ بھی فیچر لے لیں اس کے اوپر بھی اپلائے کریں تو جس طرح ریلوے ٹریک ہے میں اپنی ایک ویڈیو میں بفر بتایا ہو ہے اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں تو میں لائن کے اوپر بفر اپلائی کر دکھایا ہو ہے کہ ریلوے ٹریک کے دونوں اطراف کتنی آبادی آرہی ہے تو بفر کے تھروج میں آپ کو کلکولیٹ کر دے دے گا اس کے بعد نیکس کیا ہے اس کو آنچک کر دیتا ہوں نیکس ہمارے پاس ہے کلپ ٹھیک ہے کلپ کے لئے میں آپ کو سمجھانے کے لئے دو جو ہیں وہ پولیگون کی فائلز بنا کے رکھیں ہیں ٹھیک ہے جو کہ میں کو زوم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کر کے یہ دو میں سمجھانے کے لئے آپ لوگ کو اس طرح کر کے یہ میں نے فائل بنائی ہے ٹھیک ہے یہ دو فائلز ہیں ایک ہے اگر اس کے اٹی و ٹیبل میں جائیں تو بلفرض میں نے اس کی پوپولیشن ڈال دی ایک سمجھانے کے لئے آپ کو 200 ٹھیک ہے یعنی کہ جو اے فائل ہے اس کی پوپولیشن ہے 200 اور جو بھی ہے اس ویڈیو بنا کے رکھی آپ اس کو دیکھ لیں کہ شیف فائل میں فیل کیسے ایڈ کی جاتی ہے تو آپ وہاں سے اس لازمی دیکھ لیں ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اس کے اندر پوپولیشن 200 ہے اور اس کے اندر کیا 100 ہے تو جب ہم کیا کرتے ہیں کلپ کا ٹول استعمال کرتے ہیں تو بیسکل کیا کرتا ہے کہ وہ ایکسٹریک کرتا ہے ایکسٹریک انپوٹ فیچر مطلب یہ ہے کہ اب یہ والا ایریا جو ہے یہ اور لے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ انفورمیشن جو ہے یہ ایکسٹریک کرے گا اب دیکھیں میں اس کو کرتا ہوں کہ اے ایز انپوٹ فیچر جو گرین والا ہے اور کلپ دی فریچر جو کے نیچے میرے پاس ہے لائٹ بلو کہلے ٹھیک ہے تو اب ان کو جب میں کلپ کروں گا آپ یہاں چاہیں تو اپنا آؤٹپوٹ جو ہے وہ اپنے فولڈر میں سیف کر سکتے ہیں میں چینج نہیں کر رہا اس کو کلک کوکے کیا تو میرے پاس کیا آئے گا ہم دیکھیں گے اس کو میں نے یہاں سے ہٹایا اور اس کو ادھر سے ہٹا دیا تو یہ وہ فیچر ہے جو اور لے ہو رہا تھا پہلی والی فائل اور دوسری والی پہلی فائل یہ جو فائل تھی ٹھیک ہے دوبارہ سمجھانے کے کو فیفٹی پرسنٹ ٹرانسپیرنٹ کر دو ٹھیک ہے تو آپ کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ اور لے ہو رہا تھا یہ تو اس نے کیا کیا کلپ کے دوران کہ اس نے جو اور لے جس ہو رہا ہے پارٹ اس کو کلپ کر کے ہمیں دے دیا کہ بھائی یہ چیز اور لے ہو کلر کرتا ہوں کوئی ٹھیک ہے یہ اب آپ دیکھ لیں دوبارہ میں دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ وہ کلر ہے جو اور لے ہو رہا تھا اب ہم نے اس اور لے کے اس کے جو ہمارے پر ریزلٹنٹ آئی ریڈ والی اس کی طرح اٹریبیوٹ میں جاتے تو کیا ایکسٹریکٹ انپوٹ فیچر دیٹ اور لے دی کلپ فیچر ٹھیک ہے جو اس کو کلپ کرنا چاہا رہا تھے اس کے پر جو اور لے ہو رہا تھا وہ ہمیں اس نے کاٹ کے دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ٹول کیا ہے وہ ہے انٹرسیکٹ ٹھیک ہے انٹرسیک کیا پہ ہم نے کیا کیا اس کو انپوٹ میں ہم نے اے فائل ڈالی وہی جو ہماری بیسک فائل ہیں ہم نے پہلے بنا کے رکھیں ہیں اور یہ بی ٹھیک ہے تو یہ میں آوٹ پوٹ چینج نہیں کر رہا آپ چاہیں تو آپ آوٹ پوٹ چینج کر سکتے ٹھیک ہے کلک آپ چاہیں تو اس کا یہ پہ یونٹ بھی چینج کر سکتے ٹھیک ہے میٹرز کر لیں ٹھیک ہے اوکے کیا آپ کیا ہے ہمارے پاس اب دیکھیں ہمارے پر ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ جو ہمارے پاس آیا ہے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اس میں اور اس میں تو دیفرنس کوئی نہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیبل آپ دیکھیں گے اس نے کیا کیا کہ جو ا ہے اور ب ہے دونوں کی انفرمیشن لی ہے اس نے ٹھیک ہے ہمارا پپولیشن 200 والا بھی لے لیا پپولیشن 100 والے بھی لے لیا تو اس نے جو انٹرسیک کیا ہے تو اس نے دونوں کی ویلیو کو اٹھا لیا ٹھیک ہے جو اور بھی ہو رہا تھا اور ان کے اٹریبیوٹ ٹیبل سے اس نے ویلیو کو بھی اپنے پاس ٹھیک ہے تو دونوں میں فرق بظاہر نظر نہیں آرہا لیکن جو ہے وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو اٹریبیوٹ ٹیبل ہے اس میں چینج آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے یعنی کہ جو بیسک تھا جس پہ یہ اوور لے کرے گا اس کے اٹریبیوٹ ٹیبل کو بھی اٹھا لے گا ٹھیک ہے کلپ کرنے کے بعد اچھا نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا یونین ٹھیک ہے تو یونین میں کیا ہے اس میں جو تمام انپوٹ فیچر جو ہمارے فیچر انپوٹ فیچر جو ہم دیں گے یہاں پہ اس کے جو اٹریبیوٹ ان کو بھی یہ شو کرے گا ٹھیک ہے تو ہم اپنی مین فائل لے لیتے ہیں اے اور بی ٹھیک ہے یہ دونوں لے لیے اب یہاں پہ چینج نہیں کر رہا ہے اس کی لوکیشن آپ چینج کرنا بتا بھی دیا دکھا بھی دیا اس میں ٹھیک ہے اب اے یہ کیا تھا ون ابھی دیکھیں یہ دو ہیں ٹھیک ہے یہ اے ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ اے تھا اس کو میں ایک میٹ ہے اب اس نے اس کو یونین کی پہلے ہم اس کا اٹریبیوٹ ٹیبل دیکھتے ٹھیک ہے اٹریبیوٹ ٹیبل جب ہم نے دیکھا تو ایک ہمارے پاس کیا آئی اس نے کیا کیا وہ ٹیبل کی انفرمیشن بھی لے لی اور جو ریزلٹ ہمارے پاس آیا اس کو بھی ایڈ کر دیا یعنی کہ جو دو تھے وہ اور جو اور لیپ ہو رہا تھا اس کو بھی اس مام کو ایڈ کر لیا اور لے کو بھی اور اے او بی کو بھی یعنی کہ ہم آپ تین چیزے ہو گئی اگر میتھمیٹک کے ساب سے آپ دیکھیں گے تو یہ وہ چیز ہے یونین یونین میں جو ہے وہ جس طرح رول اپلائے ہوتا وہ یہاں پہ بھی اپلائے ہو رہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا ہے نیکس ہم چلتے ہیں مرج ٹھیک ہے اب مرج جو ہے اس میں کیا ہوگا اس میں جو ہے کیا ہے کہ سیم ٹائپ کو جو ملٹیپل ڈیٹا سیٹ کو یہ کمبائن کرتا ہے ایک سنگل فائل کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر دیا ہو ہے کمبائن ملٹیپل انپوٹ ڈیٹا سیٹ آف دی سیم ڈیٹا ٹائپ ان از سنگل نیو آوٹ پوٹ ڈیٹا سیٹ ٹھیک ہے تو اس کی مدد سے کیا کر سکتے ہم کے پوائن لائن پولیگون اور جو ٹیبل ہے اس کو بھی ہم بھی شو ہو رہا ہے اس ساتھ میں ٹھیک ہے اس طرح ٹیبل بھی شو ہو رہا ہے تو جگہ چینج نہیں کر رہا آپ چینج کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو اکی کیا ہے مرز جا گیا ٹھیک ہے اب مرج میں کیا ہے مرج میں یونین کی طرح نہیں یونین میں دیکھیں ایسے شو ہو رہا تھا کہ انہوں نے جو جو چیز سیم ہے اس کو بھی شو کیا مرج کیا کر رہا ہے کہ یہ یونین والی بانڈری بن رہی ہے اور لے ہو رہی ہے اس کو یہ مرج کر دیا پس میں ٹھیک ہے آہ یہ دیکھیں اب اور سوری بلکہ یہ اس نے کیا کیا ہے اس مرج میں جو وہ اور لے ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن بیک پہ کیا رہا ہے بیک پہ دیکھیں بیک پہ کیا 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 ہے اس نے دونوں ہی جو ہمارے پولیگون ہے اس کو اس نے ایک فائل کے اندر جمع کر دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ سمجھ کیا ہوگے اس میں کیا کیا بزائر چینجز نہیں کی لیکن کیا کیا بیک گراؤنڈ میں اس نے دونوں کے اٹریبیوٹ ٹیبل کو ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہنڈرڈ پپولیشن اور ٹو ہنڈرڈ والی اس میں دیکھیں اے کی کیا پپولیشن تھی ٹو ہنڈرڈ تھی اور ان دونوں کو جمع کر کے اس نے کیا کیا کہ ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ کر دیا ٹھیک ہے جی تو مرج یہ کام کرتا ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے ڈیزول ٹھیک ہے ڈیزول کیا کام کرتا ہے ڈیزول کیا کرتا ہے جو ہمارے پاس فیچر ہوں ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو یونین والی فائل دی ٹھیک ہے اور آوٹ پوٹ میں نے چین نہیں کیا اور کلک کیا اوکے پہ تو دیکھیں ہمارے پاس کیا ریزل ٹھیک یہ دیکھیں یونین کی فائل دیکھیں ٹھیک ہے یونین کی فائل ایسے تھی ٹھیک ہے ٹیبل میں کیسے ویلیوز تھی تین اور اوور لے کا ڈیٹا بھی ہے اور او بی کا ڈیٹا بھی ہے ٹھیک ہے اور ڈیزول کے اندر کیا ہوا جب ہم نے چیک کیا تو اس نے کنورٹ کر دیا ایک ہی اندر سب کو ایڈ کر لیا ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے وہ جیو پریسسنگ سے لیٹڈ جو ہمارے ٹول ہیں وہ کام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ بیسک ٹول کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ